یہ ہیں ارزش عاظم جنہیں آئی ٹی کمپنی بنانے میں ناکامی ہوئی تو ان کے والد نے اپنی گاڑی بیچ کر انہیں سہارا دیا آج ایک کامیاب بزنس مین بننے کے بعد انہوں نے اپنے والد کو ڈیٹ کروڑ کی گاڑی تحفے میں دی ارزش نے کیسے کم عمری میں دو سو ملین ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان میں کروائی اس کی کامیابی کی کہانی اسی کی زبانی جانتے ہیں دوہزار سولہ میں آپ نے اپنے پہلے کام کا آغاز کیا آئی ٹی کا بزنس سٹارٹ کیا وہ کامیاب نہیں ہوا اور پھر کامیابی ملی کیسے سو دوہزار سولہ میں جب میں نے ایف ایس ای اپنی کمپلیٹ کی تو مجھے سٹارٹ اپ بنانے کا بڑا شوق تھا کہ کوئی آئی ٹی کی کمپنی اپنی بنانی ہے ایک فاؤنڈر اسٹیٹوٹ کے نام سے ادارہ ہے وہ جوائن کر لیا چار مہینے میں وہ آپ کو سٹارٹ اپ بنانا سکھاتے ہیں اب یہ آن لائن بھی اویلیبل ہے کوئی بھی جائے آن لائن سیکھ لے اور وہاں سے نکل کر میں نے ایک پرائیس کمپیرزن ویب سیٹ بنے ایک ایسی ویب سیٹ بنے جہاں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر موبائل فون خریدنا ہے تو کہاں سے سستہ ملے گا کہاں سے جلدی ملے گا ابھی بھی ایک ویب سیٹ اس طرح کی بڑی اچھی چل رہی ہے ایک ڈیڑ سال میں اس پر اپنی زندگی کے لگایا ہے بھی بڑا سٹارٹ تھا پھر مجھے ریلائز وہا کہ میں نے سیکھا بہت کچھ ہے لیکن یہ شاید کام ابھی چلنا نے تو آپ کوئی اور کام کرنا چاہیے کبھی کبھی جائے نا آپ کو بس لرننگ ایکسپیرنس ہوتا ہے اور وہ پھر چھوڑ کے مینوائل جوب ہم کام کرتے ہیں اجاد لیپس کے نام سے وہاں پر مزہ بہت آتا تھا کہ ہم ایونٹ کرتے ہیں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ہمیں بھی اچھا لگتا ہے لوگوں کو بھی آپس میں کاروبار مل جاتا ہے تو کہیں اسی کام کو اگر ہم بڑا کر سکیں تاکہ یہ کی سسٹینیبل بھی ہو جائے اس سے کوئی روزگار بھی آئے چھوٹے چھوٹے آپ ایونٹس کرتے ہیں اس میں کوئی بچت بھی نہیں ہوتی لوگوں کو ایسا اچھے کام لگتا نہیں ہے تو وہ کام شروع کیا تو اس میں ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب آپ کے والد صاحب نے اپنی گاڑی بھیج دی اور پھر جب آپ کی کمپنی بہت کامیاب ہو گئی تو اس وقت راہا آپ نے اپنے والد صاحب کو بڑی گاڑی توفر نہیں دی یہ کیا واقعہ ہے جی جی بالکل ایک تو یہ کہ جب پہلا شروع کیا تو تاب میرے تایابو نے تھوڑا سا مجھے لون دیا بعد میں جب وہ ختم کیا تو پھر دوبارہ بھی شروع کرنا تھا انویسمنٹ چاہیے ہوتی ہے اس میں والد صاحب کا بڑا رول ہے اب میں نے انہیں اللہ کے کرم سے فورچونر ایک گفٹ کی ہے ہماری ریسنٹ ایک سیکسس کے بعد لیکن گول ہمیشہ سے یہ تھا کہ جو ہم کام کرتے ہیں اس کو بڑا کریں ایک تو یہ کہ اس کا فائدہ ملک کے لیے ہو لیکن یہ کہ یہ جب بڑا ہوگا تب ہی یہ ایک ادارہ بنے گا تو اب جو آخری ہم نے ایونٹ کیا اس میں ساٹھ ہزار لوگ آئے ڈیڑھ سو انٹرنیشنل گیسٹ آئے دو سو ملین ڈالر کی انویسمنٹ پاکستان میں آئی اور ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ ایک پلیٹ فارم کریٹ کیا ہے جہاں پر ایک تو پاکستان کے آئی تی انڈسٹری یوت جو کہ کوئی بھی سیکھنا چاہتا ہے روزگارڈ ہونا چاہتا ہے کوئی مواقع چاہتا ہے کہ آئی تی میں گرو کیسے کریں اور پھر جتنے انٹرنیشنل لوگ انٹرسٹیڈ ہیں کہ پاکستان میں آئے ہیں یہاں پر انویسٹ کریں یہاں پر پارٹنرشپ کریں جس طرح ایک سعودی پرنس ابھی آئے ہوئے ہیں فاہد السعود انہوں نے پاکستان میں سو ملین ڈالر کی ایک انویسمنٹ کی ہے سعودی پارک ٹیک ہاؤس کے نام سے یہ سارا کچھ ہمارے پلیٹ فارم سے ہی شروع ہے یہ ممکن کیسے ہوتا ہے یعنی آپ کے ذہن میں کیا آئیڈیا آتا ہے کہ دو سو ملین ڈالر پاکستان میں انویسمنٹ آپ لے آتے ہیں یعنی ایسا کیا دکھاتے ہیں آپ ان کو ایسا کیا ہے ہمیں تو لگتا ہے پاکستان کی یوتھ اچھی ہے جو لوگ سارے سن رہے ہیں شاید ہماری مارکٹنگ اچھی نہیں ہے ہم اتنے اچھے لوگ ہیں اتنے مہنتی ہیں کام کرتے ہیں کبھی کبھی شاید ہم آلسی ہو جاتے ہیں لیکن اوورال ہم محنت کر لیتے ہیں لیکن یہ دنیا کو پتا ہی نہیں ہے جب تک ہم بتائیں گے نہیں تو کوئی آ کے انویسٹ کیسے کرے گا کوئی کاروبار کیسے کرے گا ہمارے سارے ایونٹس کا مقصد یہ ہی ہے ہم پاکستان سے آئی ٹی کمپنیوں کو باہر بھی لے کے جاتے ہیں 2018 سے لے کے جا رہے ہیں پاکستان سے کوئی پانچ ہزار آئی ٹی کمپنیوں کو ہم نے امریکہ میں ریجسٹر بھی کرایا ہوگا ہے وہ بھی ایک سروس ہے اس کے طرح بھی کمپنی وہاں کھل جاتی ہے وہ اپنے کسٹمر سے رابطہ کرتی ہے پیسے کمانے کے قابل ہو جاتی ہے اور ان ساری ایکٹیوٹیز کا مقصد یہ ہی ہے کہ جو پاکستان میں پوٹینشل ہے جو کام آلریڈی ہو رہا ہے اور وہ کام جو ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی بچہ اٹھے وہ آن لائن جا کے کوئی ٹریننگ لے لے اور کمانا شروع کر دے اس کو فروغ دیا جائے اس کے بارے میں دنیا کو بتایا جائے تاکہ وہ لوگ آئیں اور وہ انویسٹ کریں ہم نے دیکھا کہ اس ایونٹ میں وہ ایک بڑی تعداد میں ایک انویسٹمنٹ آئی ہے لیکن ایسی ایکٹیوٹیز مجھے لگتا ہے کہ ہوتی رہنی چاہیے کہ پورا سال جو ہے آپ کوئی نہ کوئی موقع بنائیں کہ دنیا آئے اور اسے پاکستان کے بارے میں بتا لگے اور اسی طرح ہم دنیا میں جائیں سفر کریں ڈیفرنٹ ایونٹس پہ جائیں اور وہاں پر اپنے ملک کی اپنی یوت کی اپنے سکل کی مارکٹنگ کریں اتنی کامیابی کے بعد جب آپ کو یورپ کی سیٹیزنشپ بھی ملی اسی بنیاد کے اوپر آپ نے سوچا نہیں کہ باہر جاؤں اور باہر جا کے وہاں سے بزنس کرو دیکھیں جی سوچ تو بالکل آتی ہے جس طرح کہ ہمارے حالات ہیں شاید سب کو ہی آتی ہے لیکن اتنا سفر کرنے کے بعد بھی اللہ نے تھوڑا موقع دیا ہے کوئی پچیس ایک ملک وزٹ کرنے کا یہ ریلائزیشن ہے کہ دیکھیں ہماری جگہ یہی ہے ہم کہیں بھی جائیں وہاں پر ہم سیکنڈ کلاس سیٹیزن ہی ہے اور ہم کیوں جائیں مطلب حالات تو ہر جگہ پر خراب ہوتے ہیں اگر ہم اسے بہتر نہیں بنائیں گے تو بہتر ہوں گے بھی نہیں تو اس کا حل چھوڑ کے جانا تو نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس یہ چوائس ہے کہ وہ جا سکتے ہیں اور اگر وہ نہ جائیں تو یہ بھی ایک ملک میں کانٹریبوشن ہے اور ہمارے سارے دوست جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کاروبار کر رہے ہیں ان حالات سے لڑ رہے ہیں ہم سب کو مل کر اس ملک کو بہتر بنانے اور خاص کر پاکستان کی یوٹ کی سپورٹ کرنے تو یہ جو سعودی پرنس ہے یہ پہلی مرتب پاکستان آ رہے ہیں یہ پرسنل کپیسٹی میں تو پہلے آ چکے ہیں لیکن انویسٹمنٹ کیونکہ انہوں نے ابھی اناؤنس کی ہے انہوں نے لاسٹ ٹائم آپ کی کانفرس میں فیوچر فیسٹ میں اناؤنس کیا تھا کہ یہ ہنڈرڈ ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ بلکل بلکل اب جتنے دن یہاں پر رہیں گے تو ان کا کیا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوگا اسی کے اوپر بلکل بلکل یہ یہاں پر جو انہوں نے انیشیٹیو اناؤنس کی ہے سعودی پاک ٹیک ہاؤس کے نام سے جس کے طرح کو ہزار جابز کریٹ ہوں گی چالیس سے زیادہ پروجیکٹس یہ لانچ کریں گے یہ اسی سلسلے میں کیونکہ ایونٹ پر شرکت نہیں کر پائے تھے آن لائن آئے تھے تو اب یہ فیزیکل ہی آئے ہیں اور آ کر یہاں پر انٹرپنورز کو ملیں گے یوت کو ملیں گے ڈیفرنٹ شہروں کو وزٹ کریں گے یہ دیکھنے کے لیے کن کے ساتھ مل کر کام کیا جا سکتا ہے اور کہاں پر روزگار کرنے ہیں انہوں نے لاہور میں کو دوستو سے زائد جو ہیں وہ جابز کریٹ کی ہوئی ہیں لوگ ہیں جو ان کے ساتھ کام کرنے ہیں آپ بہت اچھا ان کر رہے ہوں گے مہانہ امدن کیا ہوگی مہانہ کبھی کام نہیں مطلب لاکھوں میں تو ہوگی ہاں جی لاکھوں میں تو ہوگی آپ کے خیال میں جس کا آئیٹی بیکگرونڈ نہ ہو نوجوان وہ اس میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے اس میدان میں دیکھیں جی بالکل کر سکتا ہے ایک تو ایریہ جس میں ہم کام کرتے ہیں ہم ایونٹ کراتے ہیں تھوڑے وہ بڑے ہو گئے ہیں تو اس میں روزگار اچھا آ جاتا ہے اللہ کا کرم ہے لیکن اگر آپ کی ٹیکنیکل سکل نہیں ہے تو آپ تو آن لائن ہر طرح کا کام ہوتا ہے اگر آپ کو لکھنا پڑنا آتا ہے آپ کانٹینٹ رائٹنگ کر لیں آپ کو میتھ اچھی ہے اکاؤنٹنسی آتی ہے آپ آن لائن اکاؤنٹ بن جائیں کسی امریکن کمپنی کے آپ کو کوئی بھی سکل آتا ہے اسے اب آن لائن کیا جا سکتا ہے آن لائن سیل کر کے آپ آن لائن سیل کریں آن لائن باہر کئی نوکری کر لیں آپ ریموٹ جاب ہوتی ہیں کہ آپ پاکستانی کمپنی میں اکاؤنٹ ہیں آپ کو چالیس ہزار رپیہ تنہا ملتی ہے آپ امریکہ کی کمپنی میں یہاں بیٹھے اکاؤنٹ بن سکتے ہیں اور وہاں آپ کو جو ہے وہ چار سو پانچ سو ہزار ڈالر مل جائے گا جو کہ کافی زیادہ ہوتا ہے آزم ملک صاحب جب آپ کے بیٹے نے آپ کو کہا کہ یہ کام شروع کیا اور اس کام میں اتنا نہیں چلا یا تو اب دوبارہ کام کرنا ہے پیسوں کی ضرورت پیش آئی تو اس وقت کیا ہوا میں آپ کی ضرورت سمجھتا ہے جی صاحب مجھے اس پر ٹرسٹ تھا اور اسی کی وجہ سے پورے پاکستانی یوتھ پر ٹرسٹ ہے کیونکہ اس کی پڑھائی اس کا عدب اس کا چیزوں کو سیریس لینا فوکس رہنا مجھے یقین تھا کہ یہ کامیاب ہو جائے گا اور یہ اکبال سے بھی میں نے سیکھا تھا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر خیرد کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر تو آپ نے سوچا نہیں کہ آپ نے گاڑی بیچی ہے تو یہ نہ ہو کہ پیسے واپس نہ آئیں اور آپ کے پاس نئی گاڑی بھی نہ آسکے نہیں صرف مجھے یہ یقین تھا کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے کیونکہ میری جنریشن کے لوگ نیا سیکھتے بڑھڑتے ہیں تو میں شائر ہوں میں ہمیشہ خواب دیکھتا ہوں میرا ویاند اگلی چیزوں کے طرف بہشہ ہوتا ہے تو مجھے یہ یقین تھا کہ جس طرح ہماری یوتھ میں ٹیلینٹ ہے دنیا مان رہی تو مجھے یہ یقین تھا کہ یہ کامیاب ضرور ہوگا تو جس لمحے انہوں نے آپ کو وہ تحفہ دیا نہیں گاڑی کا تو اس وقت آپ کو کب پتا چلا کیسے انہوں نے کہا آپ کو اس نے اپنی ماں کو بتایا ہوا تھا میرے تو سرپرائز ہی تھا کہ میں نے اس کے لئے جو گاڑی بیچی تھی وہ کروڑا تھی اور اس سے دس گناہ قیمت کی گاڑی اب اس نے مجھے فورشونر جو ہے وہ دی ہے تو مجھے یہ توقع تو تھی کہ یہ بہت گروہ کرے گا لیکن اتنی جلدی قدرت میربان ہو جائے گی اور اچھا صرف پیسے ہی نہیں مجھے اس سے جو نیک نامی مل رہی ہے جو یہ پورے ملک میں لوگ اسے پیار کرتے ہیں پوری دنیا میں یہ پاکستان کا سوفٹ ایمج بہتر کر رہا ہے اس کی مجھے زیادہ خوشی ہے یہ بہت بڑا بزدہ بن جاتا مجھے اس سے اور بڑی گاڑی دیتا مجھے اتنے خوشی نہ ہوتی جو یہ میرے ملک کے لئے کر رہا ہے اس سے مجھے اس پر فخر ہے اور میرے لئے خود ہی ایک رول موڈل ہے تو پاکستان کے اندر اتنی انویسمنٹ لانا پھر لوگوں کو یہاں سے وہاں لے کے جانا ہے یہ سب آپ دیکھتے ہیں لوگ آپ سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کا بیٹا یہ کر رہا ہے اس طرح کا واقعہ بھی ہوتا ہے بلکہ یہ ہوا کہ کبھی ہوتا ہے کہ میں اس کے ایک گروپ لے کے جا رہا تھا امریکہ کوئی نوجوان بچے جو ایٹی کے تھے اور وہاں جا کے ان کے آئیٹی ازیسنے پیچ کروانا ہی تھے اور دنیا کو بتانا تھا کہ پاکستان یوں تھے تو اس بچے کو جب ویزا لگا تو میں نے اسے کہا کہ میں گھر واپس جا رہا ہوں اس کو میں بس ٹینڈ پر چھوڑ دیتا ہوں تو وہ گجرہ والا گرینے والا تھا اس کا والد کہا سٹیبل تھا تو جو ہی اس کے والد کا فون آیا تو وہ رو رہا تھا میری گاڑے میں بیٹھے اس کے والد کہتے ہیں تو اس نے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے پہلی دفعہ پلائی کہ اس کا امریکہ کا ویزا لگے تو مجھے لگا کہ کتنے گھروں کو خوشیہ مل رہی ہیں یہ گائیڈ کرتا ہے اور ظاہر ہے ان کے گھر صرف نہیں بدل رہا تو جو لوگ جو لوگ اس کے ساتھ گئے ہیں اس کی وجہ سے لوگ کو بزنس ملا ابھی جو فیچر فیسٹس نے کروایا اس کے نتیجے میں دو سو میلین ڈالر کی انویسٹومنٹ پاکستان میں آئیئر جوبز کریئٹ ہو رہی تو میں جس طرح بے وطن ہوں اپنے مٹی کا کرز میں محسوس کرتا ہوں تو مجھے تو خوشی ہے کہ میرا بیٹا میرا کرز ہوتا رہا ہے اس مٹی کے لیے کچھ کر لیں آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی